اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہنے جناب ارماغان خان ارماغان خان آپ کا ایکس ہینڈل ہے خانر مغان آپ کہہ رہے ہیں یہ رہے ہیں کہ یہ رہے ہیں آفٹر مجھے رہے ہیں جو لوگوں نے رہے ہیں بہت شرم اے سپورٹ شوئی ایڈز اتنے ایڈز تو پی ٹی وی بھی نہیں دکھاتا تھا ویڈیو شوہ سو مینی ایڈز جناب پریزیڈنٹ اے سپورٹ جواب دیجئے رہو اس نے ایکسپینڈ کر چکے اس کی ریزن کیا ہے ایڈز کیوں دکھا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو پیسے بھی نہیں لگانے اور چیز بھی نمبر وان چاہیے اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ کر دیں چونکہ یہاں پر پاکستان میں آپ لوگ کیبل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کیبل فری آ رہی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر ایک نومنلس فی ہوتی ہے تین سو پانچ سو روپے دنیا بھر میں سبسکرپشن ہوتا ہے سپورٹس چینلز کا انٹرٹینمنٹ چینلز کا دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ موسٹ اوڈر کنٹریز وہاں پر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں ایک چینل لینا ہے اس کے بیس ڈالر رکھ دینے ہیں ایک اور چینل لینا ہے اس کے تیس ڈالر رکھ دینے ہیں آپ نے اگر آسٹریلیا میں فاکس کا پیکجز دینے ہیں جس میں ساری سپورٹس چینل بھی آئے نیشنل جیوگرافک بھی آئے پروگرام انٹرٹینمنٹ بھی آئے اس کے بارے 200-220 ڈالر رکھ دیتے ہیں تو آپ اتنا ایڈز فری دیکھ سکتے ہیں سپورٹس کے میچز لائف یہاں پر یہ رائٹس یعنی کہ یہ جو نشریات کے حقوق ہیں یہ اے سپورٹس سے خریدے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے اربوں روپے میں ان فورچنٹلی جو ہمارے پاس میچ کا ہی ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ پیسے جو دے رہے ہیں ہم پی سی بی کو اس کو ریکور کرنا ہے اور اس پہ کچھ منافع بھی کمانا ہے اس لیے بدقسمتی سے ہماری کوشش اگر یہ بزنس موڈل ڈیفرنٹ ہوتا تو ہم آپ کو بغیر ایڈز کے دکھا سکتے ہیں this is the only reason why it has to be done this way زرار سعید زرار 2 آپ کا ایکس ہینڈل ہے زرار سعید آپ نے ہمیں وسیم اکرم کی جوانی کی ایک تصویر بھیجی ہے جس میں وہ آپ کے ساتھ غالباً کھڑے ہیں اور انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے ریڈنگ گلاسز رکھائے ہوئے ہیں اور ٹائی بھی پہنی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے کہا ہے فخر بھائی please ask وسیم اکرم when will he take responsibility for inspiring this ridiculous hair style in the 90s because of him we all look like آگے جو لکھے میں بول نہیں سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے سیمبل دیئے he must apologize to an entire generation جو لڑکیاں پھنسنی ہوتی تھی وہ بھی نہیں فسی 1994 below کی تصویر ان صاحب کی ذرا ابھی دکھا نا present تصویر ان کی present تصویر وہ ہی دکھا دیں مجھے جو ابھی پرانی ماہ لگایا پرانی ماہ لگایا تو یہ دیکھ لیں کٹلو پائن آئے پائن آئے پائن آئے پائن آئے پائن آئے پائن یہ نہیں آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ اگر close up کر کے دکھائیں گے کیمرمن سب مشکل کام گیا دی اپنے کیمرمن کو یہ ان کی تصویر ہے اور یہ میری ہے میرا نہیں خیال بیٹا تیرا ہیر سٹائل فرق نال کی فرق پہنا سی تینوں بٹ اگر آپ چاہتے ہیں ضرار تو میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ واقعی وہ پتہ نہیں ہیر کٹ کہاں سے آیا تھا یوری میں لمبے بال ہوتے تھے that was very random that was very random پر میرا نہیں خیال آپ کو فرق پڑنا تھا ویسے بالوں سے between you and me آپ کیا گئے رہے گے خواتین کی کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان بالوں کے ساتھ بالوں سے تھوڑی نہ کام ہوتا ہے وی it's gift of the gap it is absolutely all right جناہ اب آگے چلتے ہیں بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں and here it is الجنتو اسمو underscore 92 آپ کا سوال ہے what was the intention of اسامبہ think tank playing ہنین شاہ and not getting another batter when they were not gonna let him bowl tactical error or poor captaincy حفیظ ہم نے بات کیا کہ he was in the score for the right reason لیکن ان کے captain کو لگا کہ شاید کوئی ایسی situation نہیں بنی جہاں پہ ان کو balling کروا سکے which is fine جب جی جاتے ہو تو سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں i suppose that's what emerging تو کھلانا ہے محمد حارس حارس انڈرسکور حمائیوں آپ کا سوال ہے probably آمیر جمال's focus was on celebration after wicket that's why he forgot to do the important task how to ball during the 80th over legend's focus was always on performance but this generation is more focused on celebrations than performances جی مسپا محمد حارس حارس حمائیوں ان کا ex-handler جب آپ دیجئے اس کا محمد محمد ہم نے بار بار اس چیز بے بات کی ہے کہ obviously آپ کی جو main جو job ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے performance کرنی ہے اور آج جب میچ آپ کے ہاتھ میں آگیا تھا اس کے بعد یہ ضرور نہیں کہ اس سوور پہ میچ ہاتھ سے گیا اس سے پہلے میرا خال میں once a team is four down under fifty رنس پہ اور آپ آخری تین آوروں تک میچ کو لے آتے ہیں تو یہ means آپ جو آرڈی گیم سیونتھ آور سیونتین آور اس ٹائم پہ آگے آپ میچ کو بنائی ہیں وہ بڑا مشکل ہے ان بیٹوین آور میں آپ میچ جو اپنے ہاتھ سے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا رائے جناب ایج زی کیو انہوں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے جو بات کی انہوں نے بات یہ کیا رہا کہ اس کو کرنا مجھے لگتا ہے کہ باقی جو جنہوں نے پہلے آور کی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے وہ پہ کام خراب کی جناب ایج زی most wickets for Pakistan 916 ساری ملاکہ جو آپ کی international wickets ہیں وائل فضل محمود has only 139 wickets why are most wicket awards not named after Vaseem Akram nothing against or disrespect for فضل محمود that's a good point actually I think اس میں wickets کا تعلق نہیں ہے اس میں تعلق ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جب شروع ہو پاکستان بنا تھا فضل محمود was the guy who went to england won the first test match i think for pakistan in 1950 mid 50s میں 12 wikten لئے انہوں نے oval میں پاکستان cricket کی جو fast bowling پاکستان کی بنیاد رکھی تھی ان سے شروع تھی and I agree with cricket board کے نام ایسے لukhan محمد صاحب will come someday I'm okay with it all right fair enough Asad 109 آپ کا ex handle Asad 1094 Mohamed Hafiz you all talk about the importance of first class cricket but the last first class season was played with limiting each innings to 80 overs per side Hafiz was director at that time if I am not wrong how do you see that development جواب دیں جی وہ میرا ہی decision and I totally responsible for that and I totally responsible for and why a right decision because Pakistan cricket is a dull way to first class where one team did 700 and first inning 600 and total draw it 80 over idea was all about to bring that energy into the players that they should play more aggressive cricket in the field or 80 over کے بعد 700 200 over بچ جائیں گے جہاں پہ ٹی میں result oriented cricket کھلیں گے ناکہ dull cricket کھلیں گی so that was the idea behind it کہ 80 hour and 80 hour کے ninks کے بعد وہ جو 3 4 ninks ہیں وہ بھی کھلی جائے اور اس میں intent جیتنے کا ہے اور aggressive cricket کھلنے سکیل 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 ایک چیز سائم کو بلکل جو گپٹل ہے جو ان کا 3 over تھا اس میں score کیا 22 run کا over گیا ضرور وہ بابر کے mind میں ہو گا لیکن جب وہ آؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پاور پلے کے بعد اس کو over کر ان چیز سپیشل اماد اماد کو جو گوگلی ہے وہ اتنی سمجھ نہیں آتی اور آج دیکھا ہے کہ اسائم کا ball گوگلی بھی اچھا ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس کا chance لینا چیز تھا شاید وکٹ لے لیتے یا ایک کوائٹ رہا ہے جب ناکاوٹ ستیج آتے ہیں کوئی ٹورنمنٹ بڑا نہیں جیج سکے بھی لیکن آج میں سمجھ تو صرف کپتانی کا فال نہیں تھا بڑے کمپلیسنٹ نظر آئے ان کے انتوار آرہ یاکوب کو دو آور کرایا وہ کھل رہا تھا بہت وہ باللنگ کر نہیں سکے رائت نے ل�로 الأعمال کنگ مسئل آن نہیں لیکن دھو لا موسیقی